تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی صفائی کا کام ڈھپ شہر کورے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کورا ہی کورا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خادشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ آپ پہ سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سالک پر پھینک دیا البیراک اور اسپاک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھ کروڑ روپے ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اور اسپاک کا پنجاب حکومت کو جواب دو عرب روپے کی ادائیگیوں کی سمری بھیجوائی ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائے گی کورے کے ڈھیر وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائینات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فانانس تائینات خالد نظیر کا تبادلہ گریڈ 19 میں ریگولر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے ترجمان الڈیولو ایم سی بھارتی جارہیت کے خلاف فہل لاہور یک زبان پاک فوج سے اظہار یک جیتی جوان بزرگ بکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشار بھارتی جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جارہیت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاض الحسن چوہان کی گفتگو جارہیت کا جواب جارہیت سے دیا جائے پیپنز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا موڈی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب ایساملی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفق کا طور پر منظور ٹان ہول میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت پر سرہ پائے تجاج نیرندر موڈی کا پتلا نظریاتش بھارت مخالف ناربازی بھارت کو موتوڑ جواب دیا جائے گا گورن پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پہ غاب وزیراعلا پنجاب اور سبائی وزراء کی بھی بھارتی جارہیت کی مضمت بھارتی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کریں مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمروز زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ پرچیت محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گل بھگ میں پی پی رہنماؤ رانا شاوکت کی رسمیں کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹاماتر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹاماتر ہی کھائیں گے شہری بزد بھارت اپنا ٹاماتر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا موڈی سرکار کو پیغام بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایکزیبیٹر ایسوسییشن نے بھارتی فلموں کے نمائش روک دی سینما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائی جائیں گی سینما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت امیج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے سمن آباد موڑ پر ٹرافیک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافیک سگنل کی خلاف برزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف تھانہ گلشن راوی میں اقدام قتل کی اپائیار درج گڑی شاہو اور برکی سے لاشیں ملنے کا بہم ماحل سی آئی اے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پورانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نکدی اور قیمتی سامان برابط کر لیا گیا کلا گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے اسمان اجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولیس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برابط کر لیا گیا ڈی اے پی چونگ رانہ اشفاق کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی بارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفنس ڈبل ڈی بلوک فیز فور میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نکدی اور قیمتی سامان لے کر پرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کسٹمز ہو کام سمگلروں کے خلاب متحرک انٹی سمگلنگ سکوڈ کی جی ٹی روڈ پر بڑی کاروائی پشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کر لیا پکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپری الیکٹرونکس اور آؤٹو سامان شامل ہیں ریلوے سٹیشن پر بھی کاروائی بزریہ ٹرین بھیگر شہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی لاہور روپے مالیت کی ایک ہزار دین سو پچاس کلو چھالیا برامت کام چور تفتیشی افسر ہو جائیں خبردار اب کار کردگی مونیٹر ہوگی پولکیم سوفٹوئیر کی اپگریڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفٹوئیر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کارروائیاں سوفٹوئیر میں شامل کی جائیں گی پنجاب کی تاجیر سیاست میں بڑی حلچل تاجیر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز ایلائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی راہنما بھی شامل دس سالہ لڑکا ماں سمیت سمنباد کے علاقے سلاپتہ پولیس نے مریم کے سابقہ شہر سلاہ الدین کی مدیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ماں بیٹی کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارہ لے لیا بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیناتیاں چالیس سے زائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیٹری ویل فیر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ آتھارٹی امران قریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیکیٹری بلدیار سادیہ تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایر خیابان فردوسی کی ری موڈلنگ کا منصوبہ سگنل فری کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب محکمہ محولیات الڈی افسران سمیت سیول سوسائٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ روپے لاغت آئے گی چار یوٹن چار پیدل سوار پل اور اللہو گول چکر کی بحالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شادمان میں واسا پینشنلز سہولت سینٹر کائن وائس چیئرمن امڈی واسا نے افتتاح کر دیا سہولت سینٹر میں بہتر انتظار گاہ اور توام کا احتمام کیا گیا امڈی واسا بولے افسران اور ملازمین پینشنلز کی سہولت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں جنرل ہسپتال میں تین روزہ سائنٹیفک سیمپوزیم مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج موالجے سے مطالبک لیکچرز وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر مسود گوندل بولے میڈیکل ایڈوکیشن کو عالمی مایار کے برابر لائیں مریضوں کو علاج موالجے کی بلا تفریق پراہمی یقینی بنائیں گے گل بگ ٹو میں راہنما پیپلز پارٹی رانہ شاکت محمود کی رسمے کل ادا کمرو زمان کائرہ خرشید محمود قصوری حسن مرتضیٰ کے شرکت عزیز الرحمان چند اسلم گل بیگم زکیہ شانواز فائزہ ملک سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک مرہوم کے بلند درجات کے لیے قرآن خانی اور دعا بھائیچارے اور امن کے فروغ ہر مذہب کا درس ہے سینٹ میری سکول گلوگ میں تقریب مولانا عاشق حسین فادر پیڈرک سمیت دیگر کی شرکت بھائیچارے کے رشتے کو مزید مستحقم کرنے پر زور تقریب کے اختتام پر امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا انگلیش کاؤنٹی وارسسٹر شائر کے میر عبدالجببار ریاض کی داتا درباد پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی ایڈمنیسٹریٹر درباد سکندر زلکرنین سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر بات چیت ہوئی سسٹی ٹکٹیں بگ گئیں مہنگی باقی دوبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس آل کامیلا سجنے کو تیار ٹکٹو کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیاب حضافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائقین کرکٹ میچ دیکھیں گے اور گلوکار علی زفر کا میشا شفیق کے خلاف حتق عزت کے دعوے کا کیس سائشن کورٹ میں سماعت ہوئی دو گواہان نے میشا شفیق کے خلاف شہادتیں قلم مند کروا دی موسیقی موسیقی موسیقی